اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں کبھی سستی مت کرو کبھی اپنے آپ کو کسی ایسی بات سے لاعلم نہ رکھنا جس کے جاننے کی زندگی کے کسی موڑ پر بھی تجھے ضرورت پیش آسکتی ہو جن کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کرو مسلمان سے دشمنی اللہ تعالی کے احکامات کی خلاف ورزی کے مترادف ہے اپنے حال میں میانہ روی اور آواز ہمیشہ دھیمی رکھا کرو عام لوگوں کی نظروں میں خود کو کبھی بے وزن مت بناو لوگوں سے ملاقات کے وقت سلام میں پہل کیا کرو اور اپنا انداز قلام انتہائی محذب اور شستہ ہونا چاہیے اور اہلِ خیر کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرنا اور اہلِ شر کے شر و فساد سے بچنے کے لیے ان کی خاطر مدارت کیا کرنا اپنے دشمنوں کی نسبت اپنے دوستوں سے زیادہ اشتناب کیا کرو ہر ایک مالک کی چرہگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چرہگاہ اس کی محرمات اور منع کردہ اشیاء ہیں اور صرف وہی شخص اللہ کی محرمات کی صحیح معینوں میں پازداری کر سکتا ہے جو اس کی حدود پر رک جاتا ہے تین چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے دولت، عورت اور جائداد ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوتھڑا پیدا کیا ہے اور وہ لوتھڑا اس قدر اہم ہے اس کی درستگی ساری جسم کی درستگی ہوتی ہے اور صحت کا باعث بن جاتا ہے اور اس لوتھڑے کی خرابی سارے جسم کی خرابی کا باعث بن جاتی ہے اور اس لوتھڑے کا نام ہے انسانی دل معلوم ہونا چاہیے کہ عمل الہدہ چیز ہے اور ایمان الہدہ چیز ہے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اکثر اوقات کسی مومن کو اللہ کی طرف سے کسی عذر میں مبتلا ہونے کی صورت میں عمل کی معافی دے دی جاتی ہے تمام عورتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین ہے اور ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم مقام ہے اور باقی سب کا مقام درجہ بدرجہ ان کے بعد ہے موسیقی 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 موسیقی